کہ مدینہ نبی کبیرہ ہے سفر میں شاہ ہے سورہ وطن میں گریہ ہے غبار اُٹتی ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے عجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گرہباں ہے بطول لکلی ہے مرقص خاک رانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوالے کو عدادارہ نے امام مظلوم کربلا پوری شب ذکر حسین میں گزاری اس دکھیاری ماں کو پرسا دیا جس کی پہلی تمنا اور خواہش تھی کہ بابا یہ تو بتاتے جائیے کہ میرے لال پر روئے گا کون یاد رکھیں کہ فاطمہ نے جو مطالبہ کیا ہے ہم سے آنسوں کا کیا ہے آہ کا کیا ہے واہ کا نہیں کیا ہے کہ میرے لال پر روئے گا کون آپ نے فرمایا خدا ایک قوم پائدہ کرے گا خدا کا شکر کیلئے وہ قوم گریہ کون خامہ ہیں جو فاطمہ کی تمنا کو بھی پوری کر رہے ہیں اور قول رسالت کی صداقت بھی ملوان ہے ظاہید ہے یہ فرش اعضاء ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر آپ گرہ دیکھئے یہ وہ فرش اعضاء ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ جنت چھوڑ کے یہاں پہن جاتا نہ رہے دکیاری ماں فاطمہ غلائیشتہ شکر اللہ اکبر امام تحضیب و طریقہ ہوتا تھا مجلس کا کہ امام وہاں باٹھتے تھے جہاں مومنین کی جودیاں رکھی جاتے تھے یہ دکھا رہے کہ دیکھم تحضیب اعضاء کیا ہے مجلس حسین کی اہمیت کتنی ہے کہ جہاں مسنت نشین خود فاطمہ زہرہ ہو رسول خدا ہو علی مرتضی ہو حسن مشتبہ ہو اس مجلس کا چاہت کہنا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پہلوں میں کون بیٹھا ہوا ہے یہ تو آپ کے مقدر کی بات ہے عربابِ عزا اٹھائیس سفر اللہ اوپر یہ رجب کا مہینہ اٹھائیس کتنا دردنا اپنے دامل میں غموں کی کائنا سمیتی ہوئے ہیں میں ذمتہ ہوں کہ آغازِ محرم اٹھائیس رجب کا نام ہے کہ خسین اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں جب آپ ان سے پوچھئے وطن کی محبت کیا ہے جو غریب الوطن ہوتے ہیں وہ بتائیں گے وطن کی محبت کیا ہے جو غریب الوطن ہوتے ہیں عربابِ عزا اور اس وقت ان کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں یہی تو تڑپتا ہے دل گھر چلوں میرا مہمان آنے والا ہے عزا خانہ سجادوں فاطمہ کا لال آ رہا ہے اللہ اکبر یہ غمِ حسین مسافت کو کم کر دیتا ہے اور حسین اس وطن سے جا رہے ہیں جہاں بچپنا گزرا جہاں جوالی گزری جہاں نانا کا مزار بھی ہے ماں کی تربت بھی ہے بھائی کی لہت بھی ہے ایک یادگار پوری سمٹی ہے آج حسین اس وطن کو چھوڑ رہے ہیں یہ حسین کا کلیجہ ہے حسین نہیں وطن چھوڑ رہے ہیں بلکہ رسول حجت کر رہے ہیں حسین کا کم نہیں ہے یہ رسول کا کم ہے حسین کی مجلس نہیں ہے یہ رسول کی مجلس ہے حسین کا ماتم نہیں ہے یہ رسول کا ماتم ہے حسین کی شہادت نہیں ہے یہ رسول کی شہادت ہے حسین کی رخصت نہیں ہے یہ رسول کی رخصت ہو رہی ہے مدینہ تڑپ رہا ہے درو دیوار آسو بہا رہے ہیں صدائے حسینہ ہر طرف سے بلد ہو رہی ہے ہائے میرا حسین اس سے جا ہائے سیدہ کا لال وطن چھوڑ رہا ہے اندلی بے بوستان رسالت کی رخصت ہو رہی ہے اللہ اکبر ماتم برپا ہے کوہرام برپا ہے مگر ہاں عربابِ عزا حسین چلے تو بڑی شان سے چلے زائنب چلی ہے تو بڑی شان عزت و حترام کے ساتھ امِ قرزوم بھی چلی ہے تو بڑی شان و حترام کے ساتھ ہاں عربابِ عزا کبھی عباس آئیسا پھائی علی اکبر آئیسا بھتی جا اللہ اکبر زائنب کا دل مضبوط ہے قوی ہے لائلہ کا دل قوی ہے میرا کڑیل جوان موجود ہے امِ فرما اپنے چاند قاسم کو دیکھ رہی ہے ہاں عربابِ عزا حسین چلے زامان سفر مرتب ہوا مہیا ہو چکا ہے فہرین بھی بن چکی ہے کون کون جائے گا اور کون کون نہیں جائے گا بس مدینے کے گھر میں ایک امِ بلین ہے امِ سلمہ ہے جنابِ صورا ہے اللہ اکبر حسین جا تو رہے ہیں مگر یہ شب حسین کے دل سے پوچھئے کہ کس طریقے سے گزری کس استراب میں گزری کس قرب میں گزری طرح آپ نفسیاتی دائشہ ہو جا لیجئے کہ اگر آپ وطن سے اپنے سفر کرنے والے ہیں حالانکہ سفر آپ کا خیریت سے ہوگا آرام سے ہوگا یہ امید بھی ہے کہ ہمیں جل واپس آنا ہے مگر اس کے بعد بھی پوری رات آپ تڑپتے ہیں وقت رخصک جاتے ہیں تو بچوں کا چہرہ بھی دیکھتے جاتے ہیں اور ان سے آخری ملاقات بھی ہوتی جاتی ہیں امام زامن میں بنتا ہے کچھ لوگ آپ کو دور تک لے بھی جاتے ہیں مگر ذرا حسین کے دل سے پوچھئے حسین جا رہے کس عالم نے زینب کے دل سے پوچھئے اب زینب کو پلٹ کے آنا تو ہوگا مگر اس شان سے نہیں آنا ہوگا اُمِ کلزوم وطن آئیں گی مگر اس شان سے نہیں آئیں گی وہ ماں جلکی آگوش بچوں سے بھری ہیں آئیں گی تو پودیاں خالی ہوں گی یہ مرسیہ پڑھتی ہوئے آئیں گی اے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا اے لالا جب میں گئے تو بھرا گھر تھا آئی ہو تو خالی ہاتھ آئے ہو آ لالا کچھ سوغات لائی ہو سوغات کیا ہے لالا پوچھ پر دورے کے نشان ہے باغووں میں رسن کے نشان ہے اللہ اکبر حسین جا رہے ہیں کافلہ کچھ دور آگے بڑھا تھا ایک بار حسین ابباس کہتے ہیں اے بھئیہ کافلہ روٹیے کہو نالا ہے بیمار بیٹی سوغرہ آ رہی ہے اللہ اکبر آتی سوغرہ نے پہلے کام کیا اس اماری میں گئیں جہاں چھوٹا بھائی علی اصغر ہے علی اصغر تو ابھی کچھ دنوں کے نہ ہوئے ہیں دس محرم کو انہوں چھے مہینے گئے تھے ہاں آگ بار جاتی ہے چاہتی ہیں بھائی کی آخری دیدار کر لے ماں سے آگوش میں لیتی ہے نہ معلوم کیسے محبت ہے بھائی بہن کی کہ بھائی نہ بہن کو چھوڑ رہا ہے نہ بہن بھائی کو چھوڑ رہا ہے کسی کی گوز میں نہیں آئے ہر بی بی آگے بڑھتی ہے اور گوز میں نہیں آ رہی ہے یہاں تک کہ رباب بھی چاہتی ہے مگر علی اصغر نہ آئے اب جب بی بیہ پریشان ہوئی سفر میں تعریف خود حسین تشریف لے گئے بار بہت بار علی اصغر کے کان میں جھوکے کہا وہ بچہ فوراں آم آگوش بہن چھوڑ دیتا ہے باپ کی آگوش میں ہمک کے آیا صغرہ تڑپ کے رہ گئی ہائے میرا بھائی آلی اصغر بھی بوس سے جدہ ہو رہا ہے بہت ہائے کہاں آئے قبر رسول پر آتے ہیں آکے سرانے بڑھتے ہیں کہتے ہیں نانا اے میرے نانا موسائن جا رہے ہیں نانا نواتے کے سلام آخر کو بھول کرئے اے نانا باپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے اے نانا شمع جلانے والا اے نانا دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے قبر سے لکھ لئے حسین کو اپنے پہلو میں سی قبر میں سنا لیجئے نانا اب حسین کو کربلا جا رہے ہیں اب حسین مدینے سے واپس نہ آئیں گے بھائی کی لہت پر آئے بھائیہ بھائی کا آخری سلام لو یہ حسین آخری بار فاتحہ پڑھنے آیا ہے ہار باب اعضاء سب سے رخصت ہوئے مگر جب ماں کی طرف لہت کی طرف پڑھے تو اب حسین کا انداز بھی جدہ ہے اب حسین گھٹنیوں کے سہارے چل رہے ہیں ایسے جو ہی بچا ماں کی آگوش میں جانے کے لئے بے قرار ہو تڑپتا ہو آئے ماں تعویز قبر سے لفتے یہ امم اب باب کا حسین جا رہا ہے یہ امم کیا حسین کو روست نہ کریے گا یہ امم کیا حسین کو خدا حافظ لگ رہیے گا یہ امم کیا حسین کو الویدہ لگئے گا امم چکیاں پیس کے آپ نے پالا تھا یہ امم مجھے دھوپ میں آپ لکلے نہیں دیتی تھی یہ امم شم میں میرے سرانے پانی رکھ کے سوتی تھی نہ معلوم کر مجھے پیاس لگے یہ امم اب حسین جا رہا ہے یہ امم حسین اس طرح روست نہ ہوگا یہ امم حسین وہ بچپنے کا عالم یاد ہے نا کہ جب آپ جا رہی تھی دنیا سے آخری دیدار کے لئے سوائے یہ امم میں لگا جب تک آپ خود نہ بلائیے گا حسین آخری دیدار نہ کریں گے یہ امم بن لے کفن ٹوٹا تھا ہاتھ بلند ہوئے تھے آئیے حسین کو قبر سے نکلئے کلیجے سے لگائیے انہ لال خدا حافظ آگے آگے دو پیچھے پیچھے تیری دکھیاری ماں فاطمہ اس قابلے کے ساتھ ساتھ ہے رائے دوائیات ملتا ہے کہ فاطمہ یہاں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک فاطمہ چلی جا رہی ہے بس سب لوگ ساتھ ہوئے قافلہ چلا حسین کہاں آئے مکہ میں آئے مدینہ سے مکہ کی دوری تین سو پندرہ کلومیٹر مہینہ قیام چار مہینہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا مقصد بتاتے ہیں بس ہاں جب حج کا دین آیا تو حسین حج سے محروم ہو گئے اللہ اکبر یہی وہ مقام تھا حجر اصوت کا کلیجہ پھٹا ہائے میرا وارث ہائے میرا آقا ہائے میرا مالک یوں ہی جا رہا ہے کعبہ طلب کے رویا میرا وارث جا رہا ہے اللہ ادبر حسین جا رہے ہے مدینہ اجر رہا ہے فاطمہ فریاد قبر رسول کو گلگلا حسین کی قبر کی لہت کو کام رہی ہے میرا بھائی جا رہا ہے حال باب ادا حسین چلے بڑی شان کے ساتھ بڑی حاشم کے جوان بھی ہے عورت بھی ہے ردائے بھی ہے بیویوں کے ساتھ چادر ہے محمل ہے سارے انتظام ہے ابھی آپ اماریوں کی بھی زیارت کریے گا ابھی زجدنہ کی شبی بھی آئے گی ابھی علی عسقر کے جھولے کی شبی بھی ہوگی اب باس کا علم بھی ہوگا فاطمہ کو جی بھر کے پرسہ دیجئے آسو جدنہ منقل ہوگی رائے کہ یہ دستور فاطمہ ہے کہ ہر مجلس کے بعد خدمت رسول میں جاتی ہے اور کہتی بابا آج میں فلا جگہ مجلس گئی تھی اور میرے لال پر اتنا گریہ ہوا بڑا خوش ہوتی ہے اور جہاں گریہ کم ہوتا ہے وہ کہتی بابا آج میں فلا جہاں گئی تھی مگر میرے لال پر کوئی رونے والا نہ تھا اب فائس اللہ آپ پر فاطمہ کو خوش بھیجئے یا فاطمہ کا دل دکھائیے اور باب آزاد جو فاطمہ جائیں گی کہیں بابا میں ارزالی پور سے آ رہی ہوں وہاں کے نوجوانوں نے یہ تمام کیا تھا سغر حسین کا جو روس نکالا تھا اتنا آسو میرے دھامن میں فاطمہ خوش ہوں گی بار باب اعزا اب شبیح کا سلسلہ جاری اے فاطمہ سارور کے آزادار ہیں حاضر المجلس و ماتن کے طلب دار ہیں حاضر آقا اے غلام شہ عبر آر ہیں حاضر آسو پہ نظر آل آئے دل آئے حبیبی سب آپ کے پرسے کے لئے آئے حبیبی زہر زہر آپ کو سال ہوسائل کا بار باب اعزا بس اب چند جملے کیونکہ چار بج رہے سب سے پہلے جو شبیح کی زیارت ہوگی وہ کس کی علم ببار ہے یہ کون علم یہ عباس علم کو غیر معصوم نہیں کھائے گا جب یہ علم اٹھے گا عیسیٰ کے دوش پر اٹھے گا میرا امام آئے گئے تو عیسیٰ اس کے علمدار ہو گئے علی بھی علمدار جناب حمزہ بھی علمدار جعفر تیار بھی علمدار مگر کوئی علی علمدار نہیں کہتا کوئی جعفر کہ ادھر عباس سلام آیا ادھر ذہن میں تصویر علم ادھر علم کی تصویر ادھر ذہن میں عباس کو علم کیوں کہ عباس نے جس پابندی سے علمداری کی تھی وہ کسی نے بھی علمداری رکھے عباس نے تین دن کی پیاس میں علمدار کی عباس نے تین دن کی بھوک پی عباس کی علم میں ایک اضافہ تھا مشک سکینہ کا اللہ اکبر جس پر تاریخ وفا لکھی ہاں میرے علمدار تیرے اللہ خوص سلام تو نے آج ہو تیرا علم ہو صحیح کی حقانیت ہو صحیح کی فتح کا اعلان کر رہا ہے آج یہ وہ علم جو کٹے ہوئے شانوں پر عباس نے دوش مبارک پر رکھا اتنا بلند کیا کہ توبہ کی بلند جس پر نصار ہو گئی یہ کون عباس علی کی عرض عباس علی کی تم اللہ عباس لشکر حسین عالم دار عباس پیاسوں کا وقار عباس اہل حلم کی چادر عباس سکینہ کا چچا عباس قوت حسین عباس باب الحوائز عباس 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 ہاتھ کٹ گئے مگر آج بھی ان کے در سے جو چاہو مانگو اس سے سوا آتا ہو رہا ہے اے باب الحوائز ہماری مصیبتوں کو ہر ہماری قوم پر رہم کر ہمارے حوضلوں کو بلند ہمارے جوانوں کو بلند کر دی یہ دلوش کے نوجوانوں کو سلامت رکھ ان کے بانگو کو زندہ رکھ اس کمیٹی کو سلامت رکھ حر باب عذا عباس کے علم کی زیادت کریے علم عباس کو دیکھے اور اس کے پذیر جو دعوی مانگئے وہ دعوی پوری ہوگی کیوں کہ دو فرشتے عباس کے علم کے نیچے ہائیں حق سے حکمیں کہ جو دعوی مانگی جائے وہ میری بارگاہ تک لائی سکینہ کا راستہ دیکھے دعائیں مانگو ہر دعا قبول ہوگی جزاکو ربکم اب عرباب عذا علی ازغر کا جھولا اللہ حکم چھے مہینے کے مجاہد کربلا کے ننہ مجاہد مگر کربلا کا فات آزم حسائن سب کے بعد علی ازغر بلائے کب حلم کی صدا حسائن بلند کر رہے ہوئے حلم اللہ سر ان سر باقبار علی ازغر کے کانوں میں آواز گئی بچے نے اپنے کو چھولے سے گر آیا حسائن بہل حرم میں گریا ہوا حسائن خیمے میں آئے اے زیلم رونے کا سبب سرا جھولے میں رہا لگیا حسائن نے اس بچے کو ہاتھ لیا ارے وہ تین دن کی تش رگی وہ سروکھے ہوئے لاب وہ نازق بدلی وہ کربلا کی دھوک وہ تیز ہوا وہ ننہ سا پھول حسائن باقی دامن لی تھاک کے ہوئے بائیدان کی طرف چلے بچے کے لیے گھر سے جو نکلے شہ والا تھی دھوک میں تیزی کے حلل ہوتا تھا کالا نکلا نہ کبھی گھر سے تب ہو حس لی والا دامان ایبا چہرہ فردرد پہ ڈالا ہر گام پہ چھا تی سے لگا لی تی شبیح لو دے تو دامن کی حراد حسائن بچے کو لائے فوج آدھا سے سوال کیا آپ کو معلوم ہے سوال میں جواب کیا ملا کھل گولہ کا تی ایک لفظ سنیے انشاءاللہ بہت گریہ کریے گا وہ تیر کیسا علی اصغر کا قد چھوٹا تھا مگر تیر کا قد برا تھا پول سا گنا زخم ہوا حسائن ساتھ بار آگے ساتھ بار پیچھے آپ کو معلوم ہے کربلا جو گئے ہوں میں لوگوں نے دیکھا ہوا جہاں علی اصغر کو تین لگا اور خائمے کی دوری بہت دور ہے کم سے کم دس بیس کلومیٹر دس سے کم نہیں ہوگی اب سوچ آپ حسائن اتنی دور تک بچے کو لے گئے اور دھوپ بچے کی لاش حسائن لتنی خائمے میں لائے ہے میں جب خائمہ قریب آیا تب مولان یہ جملہ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجُون ایک بار خائمے کا دھر پکڑا اور اس کے بعد گردن چھکائی آواز دی رباب آؤ اپنے شیر خار کو لے جاؤ ماں دوڑتی آئی شاید میرا بچہ سیراب ہو گیا اب جو دیکھا علی ازدار کا نل ناسی میں یا ماں تڑپ کے بولی کیا میرے لار اس سن کے بچے بھی روتے ہیں ہاں زادارو اب ذرا غیرت کی جا ہے اب اپنی نگاہوں کو جھکاؤ کیوں کہ یہ شام کوفہ نہیں ہے کربلا نہیں ارزانی پور ہے وہ کربلا تھی جہاں زینب کی ردہ لوٹی تھی شام کوفہ کھا بازار جہاں سیدانیا لنگے سر عصیر تھی سب سے پہلے شعزادی الزیرف شریف ترحسید ثانی الزہرا اللہ حویر عالم غیر معلمہ پیغامبر حسید لگائے بالے مقصد حسیلی زائل اب کی عماری آ رہی ہے اللہ اکبر اب زائل اب کی عماری کے تین منظر ہیں ایک منظر مدینہ سے دوسرا منظر کربلا سے شام تک اور تیسرا منظر پھر شام سے مدینہ پہ جا بس وہ منظر جہاں ردائے تھی مہمیل کجاوہ ہے عباس کے رہوار کی وفاداری بہتے ہوئے پانی سے مو موڑا حسین کے زلجلہ نے کیا کیا جب حسین شہید ہو گئے تو اپلا خون چہرے پر ملا اور خائمے کی طرف رکھ کیا چاہ کہ آئل حرم کو حسین کی شہادت کی خبر دے زلجلہ نے آواز دی سکینہ دوڑی نکلی اے دلدل بابا کہاں سکینہ تم یتیم ہو گئی بیٹ بچی نے پوچھا چھتا بتا جب میرا بابا شہید دوڑا اسے پانی ملا تھا نہیں کہاں حسین کیا سے شہید ہو گئے آل باب ازا اب زینب کی اماری ہے آنکھوں کو بن کر یہ شاہ عزادی جناب زینب ہے علی کی لادلی ہے سالی زہرہ ہے زینب اس کے بعد امہ کلسوم کی اماری آج امہ کلسوم کو بھی منظریات اٹھائی رجب کا گیار بھی محرم پھر یہ اماریاں جب چلی مدینہ پہنچیں اللہ اکبر کے عالم ہوگا اس رسال گر کی کلی جناب فضاء جتنے اماموں کو آغوش میں کھلایا اے میری بیویو تم پر سلام اے فاطمہ اپنے لال کا پرسا لیجئے اے حضرت حجد اپنے حجد پرسا اے میرے میمان اگر کوئی کمی ہوگئی تو محف فرمائیے گا اے مولا خاتل نہ ہو سکی حضرت گریہ رہ گئی مولا آئندہ ساتھ پھر فرش اعضا بھی چھاؤں گا پھر آپ کا معتم کروں گا نوہا تھا حسین ابن علی کی یہ زبا پر نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا چندتیں ہیں جدائی کے میرے قلب پہ خنج نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں معلوم ہے مجھ کو کہ نان گا پلٹ کر چل جائے گا گردن پا میری شمر جائے نانا رکھیں گے مسلمان میرا سر لو کے سنہ پر نانا 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 میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں میں وعدے تفلی کو نبھاؤں یہ دعا دو گھر اپنا رہے حق میں لٹاؤں یہ دعا دو آئے نہ کوئی شک و شکایت میرے لب پر نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں آسان نہیں صغرا تو وطن چھوڑ کے جانا دشوار ہے ایک گل کا چمن چھوڑ کے جانا کس موڑ پہ لے آیا مجھے میرا مقدر نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں سائے کی طرح ساتھ میں عباس رہے گا نانا پھر بھی میرے نانا مجھ احساس رہے گا آئے کا نظر مجھ کو نجب یعظہ انوے نانا 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 میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں اکبر کے کلے جیسے سنا جب میں نکالوں آغوش میں ہم شکل پیمبر کو چھپا لوں سو جائے میرا لخت جگر مجھ سے لپت کر نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں سن سن کے صدا نہ لاؤ فریاد کی آصف روتی تھی فپی سید سجاد کی آصف کہتے تھے جو کاشپ شہ مظلوم یہ روکے نانا نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں نانا میرے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں